بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ شاہین شاہ آفریدی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ آبیسلی شاہد آفریدی ہیں سو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی جو ہے ان کی قسمت جو ہے وہ تھوڑی ڈاؤن ہیل جانا شروع ہوگی ہے جب سے وہ شاہد آفریدی کے نامات بنے ہیں یہ کوئی نیچرل ہے یا اس میں شاہد آفریدی کا کسی حد تک ہاتھ ہے اس کو ڈسکس کریں گے ورلڈ کپ کو لے کے جو آگے صورتحال بنتی جا رہی ہے شاہین شاہ آفریدی کی جو ریہب چل رہی ہے اس کے والے سے بات کریں گے تو سب سے پہلی یہ کہانی شروع ہوتی ہے سریلنکا میں جہاں شاہین شاہ آفریدی جو ہے وہ ایک میچ میں انجر ہو گئے اور ان کی نی جو ہے وہ انجری کا شکار ہوگی تو خیال یہ کیا جاتا تھا کہ وہ کچھ ریہبلیٹیشن کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے ان کو ہالنڈ کا دورہ جو ہے اس میں بھی ساتھ رکھا گیا پی سی بی کے جو ہمارے درونی ذرائع ہیں ان سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پی سی بی نے کافی اسرار کیا اس وقت کہ ان کو ہالنڈ کا جو دورہ ہے اس میں ریسٹ کروایا جائے تاکہ وہ ایشیا کپ کے لیے جو ہے مکمل طور پر فٹ ہو سکیں لیکن شاہد آفریدی جو ہے ان کا اسرار تھا کہ نہیں ان کو ساتھ لے کے جائے جائے جس کے نتیجے کے طور پر ان کو وہاں پر لے جایا گیا میں خود بھی وہاں موجود تھا پریکٹس سیشن پر وہ آتے ضرور لے لیکن کوئی خاصی پریکٹس جو ہے وہ نہ کر سکے میں وہاں پر بھی موجود تھا جب شاہد آب نے آ کر یہ اناؤنس کیا کہ شاہین جو ہے اب اگلے آٹس ہفتے تک کے لیے انفٹ ہو چکے ہیں اور آج ہی ان کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے ریہاب کے لیے تو بڑی افسوسناک بات تھی ایک کرکٹ کی دنیا کے لیے اور سپیشلی پاکستانی فینس کے لیے بہت بڑی خبر جی اور بہت بری خبر بھی تھی کیونکہ ایشیا کپ میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکے اور بہت حد تک ان کی کمی جو ہے وہ محسوس ہوتے رہی پاکستانی بالرز ہیں انہوں نے اچھی بالنگ کی شاہد آب اچھی بالنگ کرتے رہے ہیں نسیم شاہ نے ایک بڑا نام بنایا اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کسی کمی جو ہے وہ کسی کا مقام بنانے میں ایک کردار ادا کرتی ہے سو وہ وہاں پر ایشیا کپ میں شامل نہیں ہو سکے اب آگے صورتحال آ رہی ہے ورلڈ کپ کی تو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ورلڈ کپ کے لیے وہ دیفنیٹی تیار ہو گئے لیکن جو ابھی تک کی سیچویشن ہے اس میں ان کا ورلڈ کپ میں بھی شامل جو ہونا ہے وہ ففٹی ففٹی جو ہو گیا ہے ریہب کی بات کی جائے تو ابھی برطانیہ میں انگلینڈ میں جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر ان کا ریہب جو ہے بھی وہ لنے میں چل رہا ہے پی سی بی کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹر زفر صاحب ان کے پاس پہلے وہ ان کے گھر پر رہ رہے تھے اور اب انہیں سننے میں آیا ہے کہ ان کو ان کے ہوتل میں شفٹ کر دیا گیا ہے جہاں پر ابھی بھی وہ ان کی ریہب جو ہے اس پر نظر رکھے میں ہیں سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ نیکس ویک جو ہے جو بولنگ کوچ ہیں وہ بھی پاکستان سے آ رہے ہیں جو ان کی بولنگ جو ہے وہ بھی سٹارٹ پر واہ دیں گے تو یہ ایک اچھا سائن ہے ان کی جو بولنگ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ ان کو ورلڈ کپ میں شامل کیا جائے گا سکورٹ میں تو دیفنیٹلی وہ ہوں گے لیکن کیا وہ ہننرڈ پرسنٹ فٹ ہوں گے یا نہیں یہ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا آخر میں بات کرتے ہیں شاہد اف دیدی نے انہوں نے کہا کہ شاہین جو ہے وہ اپنے ٹکٹ پر اور اپنے خرچے پر وہاں پر گئے ہیں تو جب ہماری جو پی سی بی کے اندرونیز رہے ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک کومن پریکٹس ہے جو پلیئرز سٹیبل پلیئرز ہوتے ہیں کیونکہ شاہین ماشاءاللہ ویل آف ہیں پی اے سالون نے کھیلی اور لیگز کھیلتے ہیں ناشنل ٹیم میں اور انٹرناشنل ٹیم میں بھی کھیلتے ہیں تو فانانچلی ان کو ایشو نہیں ہے اس وجہ سے یہ ایس یہ جو ریہب ہے وہ کمل ہو جائے گا تو آپ کو جو جتنی آپ کی روئیس ہوں گی جو آپ کے ٹکٹ کے پیسے ہوں گے رہائی کے پیسے ہوں گے وہ سارے آپ کو ریمورس کر دیے جائیں گے یہ ایک کومن پریکٹس ہے بہت سارے پبلک سیکٹرز میں ایسا ہوتا ہے یہاں پر بھی ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ہوتا ہے تو یہ کوئی ایسی انیوزیل بات نہیں ہے تو میں بھی اور بہت سارے فانس جو ہیں کرکٹ کے ان سب کا یہی کہنا تھا کہ شاہید آفریدی کو ایسا کوئی مسئلہ تھا تو ان کو یہ بورڈ کے ساتھ انٹرنلی بات جو ہے ریز کرنی چاہیے تھی نہ کہ پبلکی بیٹھ کے ایسا کہنا چاہیے تھا کیونکہ جتنا خرچہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ وہ شاہد اپنے ہی ٹکٹ پہ آنگے لیکن ان کو یہ سب چیزیں جو ہے ریمبرس کر دی جائیں گے بعد میں رمیز راجہ انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے صفائی دی اور بلکہ نہ صرف صفائی دی انہوں نے اتنا بڑا ایک دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ شاہین ا ایک ہمارے ایسٹ ہیں تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان کو اکیلا چھوڑ دیں گے سو اس ساری صورتحال کو لے کے جو ہے ایک ایسی ہوا کریٹ ہوئی ہوئی ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاہین افریدی جب سے شاہد افریدی کے داماد بنے ان کی مشکلات میں کچھ حد تک اضافہ ہو گیا ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے پلیس کومنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اور ہمارا چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو موسیقی